پرانی فلمیں سینیما کی زینت بنی ہوئی ہیں کیونکہ نئی فلمیں شائکین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہیں بھاری بڑکم بجٹ اور آئیٹم سانگز بھی نئی فلموں کو شائکین کی دلچسپی کا محور بنانے میں ناکام ہیں دنیا کی سب سے زیادہ فلمیں بنانے وری بھارتی انڈسٹری ان دنوں زوال کا شکار ہے جس وجہ سے وہاں کی سینیما مالکان نے انیس سو اسی کے بعد کی مقبول ترین بلوک بسٹر فلموں کو دوبارہ ریلیز کرنا شروع کر دیا بھارت میں روامہ سلمان خان کی میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہینکون شارو خان کی ویرزارہ پردیس اور چکدے انڈیا سمیت شولے اور ترزاب جیسی مقبول ترین فلموں کو بھی دوبارہ ریلیز کیا جا رہا ہے ٹائمز ناؤ کے مطابق میگا بجٹ نئی بولی وڈ فلموں کی خراب کہانیوں اور فلوپ ہونے کے بعد سینیما مالکان نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پرانی فلموں کو دکھانے کا فیصلہ کیا سینیما مالکان کے مطابق اگرچہ پرانی فلموں کی کمائی بہت زیادہ نہیں لیکن پرانی فلموں کی وجہ سے سینیما بھرے رہتے ہیں اور اخراجات نکل آتے ہیں مالکان کے مطابق نئی فلموں کے کم بننے فلموں کو سٹریمنگ پلات فارمز پر ریلیز کیے جانے اور فلموں کی بیکار کہانی کی وجہ سے نئی فلموں کو کم دیکھا جا رہا ہے لیلہ مجنو اور روک سٹار ریلیز ہوئی تو انہوں نے اچھا بزنس تو نہیں کیا لیکن نیو جنریشن نے ان فلموں کو پسند کیا لیلہ مجنو پورے ہندوستان میں چالیس فیصد سینیما گھروں کی زینت بنی یہ سال برے بجٹ والی فلموں کے لیے بلکل اچھا نہیں رہا فائٹر، میدان، برے میاں، چھوٹے میاں، سرفیرہ، اوروں میں کہاں دم تھا کال کی ایڈی، ٹو ایٹ، نائن ایٹ، منجیا، سٹریٹو اور کریو کی ہندی سینیما میں خراب کار کردگی رہی اور شائقین کی دلچسپی حاصل کرنے میں ناکام رہی سینیما مالکان اور نمائش کنندگان اسوسییشن آف انڈیا کے صدر نتن دتار کہتے ہیں دوبارہ ریلیز ہونے والی فلموں کا رد عمل عام طور پر اچھا رہا ہے مجھے امید ہے کہ یہ روح جان جاری رہے گا کیونکہ اس سے سینیما انڈسٹری کو ناظرین کے ساتھ مختلف طریقے سے منسلک ہونے میں مدد مل رہی ہے ایگزیبیٹرز خسارے کا شکار ہیں کیونکہ نئے ریلیز ہونے والی فلمیں لوگوں کو پسند ہی نہیں آ رہی شائع کی ان کے مطابق انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائی کی مقبول فلموں کو انہوں نے کبھی بھرے پردے پر نہیں دیکھا اس لیے انہیں اپنی پسندیدہ فلموں کو سینیما میں دیکھنے کا چانس ملا ہے اس لیے وہ پرانی فلموں کو دیکھنے کے لیے سینیماوں کا رخ کر رہے ہیں بھارت میں روامہ سبتمبر میں شارو خان، سلمان خان، انیل کپور اور امیتہ بچن جیسے ادھاکاروں کی مقبول ترین پرانی فلمیں دوبارہ سینیماوں میں دکھائی جائیں گی